اس گھر میں بسوں کی آواج آہی انلوک تھری میں بھی بند ہے بس مالک اپنی مانگو کو لے کر اڑے ہیں وہیں بسیں چالوں نہ ہونے کے چلتے یاتری پریشان ہیں اپنی مانگو کو لے کر بسن چالکوں نے ون اور پریون منتری محمد اگبر سے ملاقات کی اور گیا پنس سوپا وہیں مانگو کو لے کر پریون منتری نے انہی راجیوں کی استثیتی کو دیکھ کر فیصلے کا بھروسہ دلائے چلیں گے ہم چلانے میں اسمار میں چل درستہ نہ تو ٹرافیک ہے روڈ میں نہ ہم ٹیکس پٹا سکتے ہیں نہ انسورنس پٹا سکتے ہیں نہ ڈیجل دے سکتے ہیں تو گھر سے پیسہ لگا گیا تو چلائیں گے نہیں جو ہماری پندہ دن گاڑیاں چلی ہے اس میں ہزار روپیہ بارہ سو انکم ہوئے چارتہ ہزار روپیہ ہم نے ڈیجل دے لائے ایک ایک بس میں تو سمباؤ کیسے ہوئی کہ ایک دن میں چار ہزار روپیہ گھر سے گھاٹا سا ہے ہم نے ہماری تقریباً آٹھ مانگ دیئے تھی اس کے علاوہ کو جو بھی میٹنگ میں چرچہ ہوئی پانچ سات مانگیاں ہوں انہوں نے جو ہمارا تین چار جو مین مانگ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بغل کے اس سٹیٹ میں وہاں پہ کیا میئم قاعدہ کانون ہے اس کی آپ کاپی میرے کو دے دو تمہیں اس پہ ادھیکاریوں سے اور نسیم صاحب سے چرچہ کر کے جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے اس میں اپنے کو ہم نپٹائیں گے ان کی جو مانگیں ہیں مانگوں کے سمبند میں ان سے یہ کہا گیا ہے جو اپنے پڑوسی راج ہیں اس کے بھی کوئی دستر ویج آپ لوگ لے آؤ تاکہ اس کے سمرتن میں کوئی ویچار کیا جا سکے تین چار ان کی مانگیں ہیں ایک تو ان کا کہنا ہے کہ اے فارم کی جو سمیہ ہو دی دو مہنے کی ہے تو یہ سمیہ ہو دی دو مہنے میں ابھی سمیہ نکل جائے گا بس انچالن کی استطیع اتپن نہیں ہو پا رہی ہے تو بس انچالن کی استطیع اتپن ہو بریمہ کے ماملے میں ان کا یہ مانگ ہے کہ سرکار کو پتر پریشت کیا جائے اور ابھی جو پریشتیاں پیدا ہوئی ہیں جس کے قارن بس انچالیت نہیں ہو پا رہی ہے تو اس میں ٹیکس میں بھی کچھ خود ان کو ملنا چاہیے یہ ان کی مانگیں ہیں تو ان سے یہ کہا گیا ہے ساری مانگوں کو سانوہوتی پوراک سنا گیا ہے ان کی کٹنائی بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ سب ٹیجوں کو دیکھنے کے بعد یہ تیہ ہوا ہے کہ جو مانگ انہوں نے رکھی ہے اس کے سمرتھن میں جو آجو باجو کے ہمارے پڑوسی راج ہیں وہاں پہ کیا اشتیتی ہے اس کا بھی جستہ بھی جو کل سام تک اپلکت کرا دیں اس کے بعد پھر اتھکاریوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھا کریں گے اور اس میں جو بھی حل ہو سکے گا اس کو کرنے کا پریاس کریں گے چلو بلٹن میں وقت ایک کا چھوڑ سکے